اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ ڈیفرنٹ مالویر، سافٹ ویر جن کی ٹائپس ہم نے اس سے پہلے ان کے صرف نام پڑھے تھے آج ہم ان کو تفصیل سے جانیں گے جس میں ہمارے پاس ہے وارم، ایڈ ویر، سپائی ویر اور وائرس یہ تمام مالویر ہیں مالویر ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں کہ وہ ایک ایسا سافٹ ویر ہوتا ہے جو کہ ہمارے کمپیورر سسٹم کو نقصان پہنچاتا ہے تو اب ان جتنی بھی ٹائپس ہیں مالویر، سافٹ ویر کی اس کے ہم ٹائپس پڑھنے سٹارٹ کرتے ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں پہلی ٹائپ سے اس کا نام ہے وارم وارم جو ہے وہ ہمارے پاس ایک ایسا پروگرام ہوتا ہے جو کیا کرتا ہے کسی بھی کمپیورٹر کے آپریٹنگ سسٹم کی ویکنس کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے اور پھر کیا ہوتا ہے کہ جب یہ پیدا ہوتا ہے تو پھر یہ اس کمپیورر سے کنیکٹڈ جتنے بھی کمپیورٹر ہوتے ہیں یعنی اور نیٹورک جتنے بھی کمپیورٹر اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے ہیں ان تمام کے ساتھ وہ ٹرانسمنٹ ہو جاتا ہے ان تمام میں وہ ٹرانسفر ہو جاتا ہے اسے ہم وارم کہتنے ہیں یعنی اس کے اندر جو ہے وہ جو مین چیز ہے وہ یہ ایک اس کی جو پروڈکشن ہے وہ کسی بھی نیٹورک میں موجود کسی ایک کمپیورٹر میں ہوگی اور اس کمپیورر سے کنیکٹیڈ تمام کمپیورر میں وہ وارم جو ہے پھیل جائے گا یہ دراصل وارم ہے کیا چیز یہ دراصل ہمارے پاس ہوتا ایک پروگرام ہی ہے جو کہ نارمل آپریٹنگ سسٹم کی جو ایکٹیوٹیز ہیں اسی طرح کا ایک پروگرام ہوتا ہے اور جو آپریٹنگ سسٹم کے اندر جو سمال پروگرامز ہوتے ہیں ان پروگرامز میں سے کیا ہوتا ہے کہ کچھ پروگرام ڈپلیکیٹس ہونا شروع جاتے ہیں یعنی ایک پروگرام جس نے ایک دفعہ پروڈیوس ہونا ہے اسی کا ہی ایک ڈپلیکیٹ یا ہم اس کے لئے ایک اور ورڈیوز کرتے ہیں ریپلیکیٹ کا ہے یعنی ایکزیکٹ اسی کی کوپی تیار ہو جاتی ہے اور وہ جب ایکزیکٹ اسی کی کوپی تیار ہو جاتی ہے تو وہ نارمل آپریٹنگ سسٹم کی ایکٹیوٹیز کو ڈسٹرپ کر دیتی ہے اور اس سے ہمارے کمپیورر کیا ہوتا ہے سلو ہو جاتا ہے اور اس کے بعد جیسے کہ آپ اس پکچر میں دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے انٹی وائرس سافٹیر نے ہمارے کمپیورر میں ایک وارم ڈیڈیکٹ کیا ہے اور وہ آپ کو یہاں پہ بتا رہا ہے کہ تھرٹ ڈیڈیکٹڈ یعنی آپ کے کمپیورر میں اسٹم وارم موجود ہے فائل کا نام آپ کو یہاں پہ پتا چل رہا ہے تھرٹ نیم یہاں پہ آپ کو پتا چل رہا ہے تو اس طرح سے ایک وارم جو ہے وہ آپ کے کمپیورر کو نقصان پہنچا سکتا ہے اور یہ جو ہے اس کو پروڈیوز کرنے کے لئے کوئی خاص طریقہ یا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے بلکہ یہ آٹومیٹکلی آپ کے آپریٹنگ سسٹم میں پروڈیوز ہو جاتا ہے اور یہ کیا کرتا ہے کہ یہ پھیلتا ہے اور آپ کے دوسری کمپیورر جو کہ اس نیٹور کے ساتھ کنیکٹیڈ ہوتے ہیں انہیں بھی یہ انفیکٹ کر دیتا ہے یعنی ان کے اندر بھی یہ ٹرانسفر ہو جاتا ہے اب ہم چلتے ہیں اگلے نیکس ٹائپ کی طرف نیکس ٹائپ ہماری ہے ایڈ ویئر ایڈ ویئر بلکہ نیکس ٹائپ ہم پڑھیں گے یہاں پہ سپائی ویئر سپائی ویئر جو ہے وہ ایک ایسا مال ویئر سوفٹیر ہے یا ایسا مال ویئر پرگرام ہے جس کا کام کیا ہوتا ہے کسی بھی کمپیوٹر پہ سپائی کرنا یعنی جاسوسی کرنا اس کمپیوٹر میں جتنی بھی ایکٹیوٹیز ہو رہی ہیں ان پر نظر رکھنا جس میں یوزر کو اس بات کا نہیں پتا ہوتا کہ اس کے کمپیوٹر کی ایکٹیوٹیز کو ریکارڈ کیا جا رہا ہے اس کے لئے کیا کیا جاتا ہے کہ یوزر کا جو کمپیوٹر ہوتا ہے اس میں اوور دا نیٹ ورک اس کے کمپیوٹر میں ایک سپائی ویئر انسٹال کر دیا جاتا ہے اور یہ سپائی ویئر کیا کرتا ہے کہ یہ انفرمیشن گیدر کرتا ہے اس یوزر کی اور اس کے اندر جتنی بھی ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں یوزر کی ان کو ریکارڈ کرتا ہے اور اس کو جو ہے ہم ایک سپائی ویئر یہ آتا کہاں سے ہے جیسے ہی آپ انٹرنیٹ سے کوئی سپائی ویئر ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کو کوئی سپائی ویئر چاہیے ہوتا ہے تو آپ انٹرنیٹ سے ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں اس کے بعد آپ کو سوفٹیئر انسٹال کرتے ہیں تو اس سوفٹیئر کے ساتھ آٹومیٹکلی ایک اور سوفٹیئر بھی آپ کے کمپیوٹر میں انسٹال ہو جاتا ہے جس کا آپ کو پتہ نہیں چلتا جو کیا کرتا ہے آپ کے کمپیوٹر کی ایکٹیوٹیز پر نظر رکھتا ہے وہ جو سوفٹیئر جو اس کے ساتھ ایکسٹرہ انسٹال ہو گیا ہے وہ دراصل آپ کے پاس سپائی ویئر کہلاتا ہے سپائی ویئر کے ذریعے لوگ کیا کرتے ہیں لوگ جو ہیں وہ دوسرے کمپیوٹر کا جو پاسورڈ ہے وہ سٹیل کر لیتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے وہ بینک اکاؤنٹس پن جو ہے بینک اکاؤنٹ نمبر جو ہے وہ لوگ اس تک ایکسس کر لیتے ہیں لوگوں کی پرسنل انفرمیشن تک انہیں ایکسس ہو جاتی ہے اور پھر جو ہے وہ اس انفرمیشن کا غلط استعمال کرتے ہیں اب ہم اس کی ایک اگزیمپل دیکھ لیتے ہیں ایک اگزیمپل اس کی ہمارے پاس ہے flame 2012 یہ دراصل ہمارے پاس ایک ایسا spyware تھا جو کہ آیا اور اس نے کیا کیا کہ بہت سارے کمپیوٹرز کو اس نے جو ہے ان کے spying کی جاسوسی کی یہ کرتا کیا تھا کہ اس کمپیوٹر میں جو screen shots لیتا تھا اس کے جو بھی activities ہو رہی ہوتی تھی اس کے علاوہ اس کمپیوٹر کی جو keyboard activities یعنی keyboard سے کون سے button پریس کیے گئے ہیں ان تمام کا ریکارڈ اس فلیم سافٹیئر میں انسٹال ہوتا تھا اس کے علاوہ یہ جو فلیم سپائی ویر ہے یہ کیا کرے گا کہ آپ کی کمپیٹر کے ساتھ جو مائکرو فون اٹیجڈ ہے اس کو آٹومیٹکلی تینان کر دے گا اور جس کی وجہ سے کیا ہوگا آپ کی جتنی بھی کنورسیشن ہے وہ تمام ریکارڈ ہونا شروع ہو جائے گی تو اس طرح سے یہ فلیم جو ہے وہ ایک سپائی ویر کی ایکزیمپل ہے اب چلتے ہیں ایک نیکسٹ ٹائپ کی طرف نیکسٹ مالویر سافٹیئر ہے ایڈ ویر ایک ایسے سافٹیئر کو کہتے ہیں کہ جب بھی آپ کو انٹرنیٹ سے کوئی فری سافٹیئر دانلوڈ کرنے کو ملتا ہے تو اس فری سافٹیئر کے ساتھ ایک اور فائل آپ کے کمپیٹر میں انسٹال ہو جاتی ہے اور جیسی وہ فائل انسٹال ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ آپ کا کمپیٹر جو ہے وہ سلو ہو جاتا ہے ایسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پکچر میں ہمارے انٹی وائرس سافٹیئر نے ایک ایڈ ویر ڈیڈیٹ کر لیا ہے جو کہ آپ کے کمپیٹر کو نقصان پہنچا رہا ہے تو جب کبھی بھی آپ فری سافٹیئر انسٹال کریں گے تو وہاں پہ آپ نے اس چیز کا اتیاد کرنا ہے کہ اس کے ساتھ جو ایکسٹرا چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ نے اپنے کمپیٹر میں انسٹال نہیں کرنی اب چلتے ہیں لاسٹ ٹائپ جو ہے ہمارے پاس مالوئر کی وہ ہے وائرس وائرس جو ہے وہ دراصل ایک ایسا پروگرام ہے جو کیا کرتا ہے کہ اپنی ہی ایک کاپی جنریٹ کرتا ہے اور اس کاپی کو جنریٹ کرنے کے بعد اس کسی دوسرے پروگرام میں جس کو اس نے تارگٹ کرنا ہے جس کو اس نے نقصان پہنچانا ہے اس کو اندر وہ شامل ہو کر اس کی ایکٹیوٹیز کو یا اس کے سیکمنس کو ڈسٹرپ کر دیتا ہے اس طرح کے پروگرام کو وائرس کہتے ہیں یعنی یہ کیا کرے گا کہ اپنی کاپی جو ہے وہ وہاں سے انسٹ کر دے گا کسی بھی دوسرے پروگرام میں اور اس پروگرام کی جو ایکٹیوٹیز ہیں ڈسٹرپ ہو جائیں گی اور اس سے کیا ہوگا وائرس سپریڈ ہو جائے گا وائرس جو ہے وہ پھیل جائے گا تو وائرس جو ہے وہ دراصل ایک ایسی ایک فائل ہے جو کہ خاص طور پر ایک خاص مقاصد کے لئے استعمال ہوتی ہے کبھی کبھی یہ کچھ وائرس ہوتے ہیں جو خود بخود سسٹم میں پروڈیوس ہو جاتے ہیں لیکن کچھ وائرس ایسے ہوتے ہیں جو کسی خاص مقصد کے لئے استعمال ہوتے ہیں عام طور پر وائرس جو پیدا ہوتا ہے وہ ہمارے کسی بھی سافٹیر کی جو ایکزیکیوٹیبل فائل ہے ایکزیکیوٹیبل فائل کس کو کہتے ہیں ایک ایسی فائل جو ہوتی ہے جس سے وہ سافٹیر چل رہا ہوتا ہے جس سافٹیر کو چلانے کے لئے جو فائل ہوتی ہے اس کو ہم ایکزیکیوٹیبل فائل ہوتی ہے ایسی آپ اپنی کسی بھی سافٹیر کو چلانے کے لئے اس پر ڈبل کلک کرتے ہیں تو یہ ایکزیکیوٹیبل فائل کے اندر ہم نے کیا کیا ہوتا ہے ایک وائرس انسرٹ کر دیا جاتا ہے ایسی آپ اس پر ڈبل کلک کرتے ہیں تو وائرس آپ کے پورے سسٹم میں پھیل جاتا ہے تو ایک وائرس جو ہے وہ ایک کمپیورر سے دوسرے کمپیورر تک بھی پھیل سکتا ہے اس کے علاوہ جو ہے یہ کسی USB میں اگر کوئی وائرس آ گیا ہے اس پہ ذریعے بھی آپ یہ کمپیورر میں پھیل سکتا ہے اس کے علاوہ جو ہمارے پاس CD, DVD وغیرہ جو ہم اپنے کمپیورر میں انسرٹ کرتے ہیں اس کے ذریعے بھی وائرس آ سکتا ہے اس کے علاوہ جو ہے ہمارے جو انفیکٹڈ ای میلز ہوتی ہیں جو اکثر آپ کو ای میل سینٹ ہوتی ہیں آپ کے ای میل اڈریس پہ وہاں سے بھی وائرس آپ تک پہنچ سکتا ہے یہاں پہ اگر ہم ای میل کی اگزیمپل دیکھیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی ایک مشہور جو ہے ہمارے یہاں پہ ایک اگزیمپل ہے کہ ایک وائرس جو ہے وہ سپریٹ کیا گیا ایک آپ کے ای میل اڈریس پہ آپ کو ایک ای میل ریسیب ہوتی ہے جس میں آپ کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اس فائل کو اوپن کریں اب یہ جیسا کہ ہاں پہ ایک وائرس کی ایکزیمپل دی گئی ہے جس کو love letter کہا جاتا ہے یا I love you ایک وائرس ہے اور یہ وائرس جو ہے آپ کے کمپیوٹر میں آپ کو ایمیل اس کی آتی ہے اور جیسی جس کو ایمیل ریسیو ہوتی ہے جیسی وہ اس پہ کلک کرتا ہے تو اس کے اندر جتنے بھی infected پروگرامز ہوتے ہیں وہ آپ کے سسٹم میں شامل ہو جاتے ہیں تو اس طرح کی ایمیل ریزائن کی جاتی ہیں جس سے یوزر ان ایمیل کو ریسیف کرنے کے بعد ان پہ دبل کلک کرے یا ان کو اوپن کرے تاکہ وہ وائرس جو ہے وہ آپ کے کمپیوٹر میں پھیل جائے تو یہ ایک ایک ایمیل تھی وائرس کی جو کہ ایمیل کے ذریعے پھیلتا ہے تو اس ویڈیو میں آج ہم نے ایک overview لیا کہ جتنے بھی ہمارے پاس malware softwares ہیں جو کہ ہمارے کمپیوٹر سسٹم کو نقصان پہنچاتے ہیں over the network internet کے ذریعے یا ہمارے اپنے ہی operating system کی weakness کی وجہ سے جو malware softwares ہیں ان تمام کا آج ہم نے ایک overview لیا